محبت کی رسالت پر ایک حضور کی لائی ہوئی شریعت مالکہ ہو جائے نمبر دو فرمایا وَعَذْذَرُوْحُ ان کی تعظیم کریں آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے ایمان کے لالے پڑ جائے گئے اور آخرت برباد ہو جائے گئے گستازیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں دیکھیں سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا اے ایمان کے دعوے داروں کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا مبادہ تمہارے سارے عمال سارے عمال حبت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے کوئی کردو نہیں کیا ہے بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابل میں اپنی آواز کو اچھا کر دیا بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا انتہ بتا عمالکم کہ تمہارے سارے عمال حبت ہو جائیں اکارت چلے جائیں ختم ہو جائیں وانتم لا تعالیمون تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری فوجی لٹ گئی اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا کبھی سوچا آپ نے صحابہ اکرام تو یقیناً اس کے مخاطبے اول تھے ہم پر کیسے اطلاق اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو بحث ہو رہی ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے فوراں چپ ہو جاؤ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ ہے اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز کو چکھا اپنا فکر اپنا فلسفہ اپنا فہم اپنی سوچ اپنی عقل ہاں بعد میں تحقیت کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے مستلد ہے کہ نہیں ہے لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد عقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہہ کہا ہوں اس کا نمت نبی ہے کہ آپ بدنے مقابل بلکہ رسول کے آرہے ہیں صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و سامت جیسے کہ ان کے سنوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہی لیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس قدر عدب حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سے ہم نے لائے جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے سوچیں خود بھی یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے اس کے بعد ہوتا کیا تھا جواب نہیں دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتے ہیں پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے مسجدیں بنوائیں گے مسجدوں میں قارین بچھوائیں گے وہاں پر فانوس لگوائیں گے سب کچھ کریں گے مدرسوں کی خدمت کریں گے علماء کی خدمت کریں گے لیکن معاملات تجارت بار و بار بہن الانسانی تعلقات عام شکایت ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے حقوق العباد کا لحاظ دے تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس تُن جانتو مفلس کون ہوتا ہے صحابہ نے جواب دیا مفلس و اندنا ملا درہما لہو ولا دینارا حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہما دینار نہیں ہے ہم کہے گے روپیہ پیسا نہیں ہے سرمایت نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا بہت سے روزیں لے کر آئے گا بہت سے حج لے کر آئے گا بہت سے عمریں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ یہ قدشتہ محاذہ فلان شخص کو گالی دی تھی و اقلہ مالہ حاذہ فلان شخص کا مال کھالیہ تھا فلان شخص پر تحمت لگائی تھی اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ محاذایا ٹھیک ہے بھئی اس کی نمازیں تم لے جاؤ اور تو کچھ ہے نہیں کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے کچھ بھی نہیں آمال کی کرنسی ہے دیکھی تم لے جاؤ کوئی اور دعوے دار آیا روزہ وہ لے گیا اس کے پاس کچھ نہیں رہا دعوے دار اب بھی باقی ہے اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوش تلے دب کر وہ جہنم میں جھوک لیا یہ مفلس تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا پڑھانے کا فطری طریقے تعلیم تو فَلَّذِينَ آمَنُوا بَهِ وَعَذَّرُوْهُو تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا موسیقا 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 موسیقی